بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین ونیزہ احمد کو کون نہیں جانتا ہے شو بیس کا ایک بڑا نام ہے ایک بڑی موڈل ہے اداکارہ ہے لیکن ونیزہ احمد کی زندگی کی پیچھے ایک بڑا ہی دکھ اور کرب چھپا ہوا ہے ونیزہ احمد جنہوں نے بڑی کم ایج میں اپنی جوان بہن کو بہت ہی کم عمر بہن ہے ان کو کھویا ایف سیون فور میں ایک خبر آتی ہے صبح صویرے ایک خبر آتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ تین لڑکیاں جو کہ ایک گاڑی میں تھیں وہ گاڑی جو ہے وہ ایف سیون فور کے ایک سائٹ پر ایک نالا سطح اس کے اندر جا کر گر جاتی ہے بسکلی ڈرینیج کا وہ ایک سسٹم تھا اس کا کھڑا تھا جس کے اندر جا کر یہ گاڑی گر جاتی ہے اور اس میں موجود یہ تین لڑکیاں جو ہیں جن میں ایک ونیزہ احمد کی بہن تھی اور اس کی دوست رمشاہ تھی اور اس کی ایک اور دوستیں نہ تھی یہ تین لڑکیاں جو ہے اس حادثے میں جا بہا حق ہو جاتی ہیں ہسپٹل جو ہے لے جائے جاتا ہے لیکن یہ لڑکیاں جو ہے یہ بچ نہیں پاتی ہیں ونیزہ کی پوسٹ شیئر ہوتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور اپنی زندگی کی سب سے جسے کہتے ہیں قیمتی شیئر سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کے گھر والے بہت دکھ میں تھے بہت تکلیف میں تھے اب آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ جان کر ہمارے ذرائع نے تحقیق کر کے کچھ چیزیں جو ہے وہ نکالی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ریسنٹلی علیزہ احمد نے اپنی زندگی کی کچھ کہانی شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ان کی بہن کی موت نے ان کی زندگی پر گہرہ اثر چھوڑا نور مقدم کیس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے نور مقدم کیس میں جس طرح سے نور مقدم کے اوپر ظلم کیا گیا تھا اور وہ زاہ جعفر جو ہے وہ جنگلی انسان وہ جانور جس نے اس لڑکی کو جس بدردی کے ساتھ قتل کیا تھا وہ فوٹیجز جو سامنے منظر عام پر آئی تھی وہ عمرہ کا طبقہ جس نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے یہ واقعہ چھپ جائے اور ان کے بیٹے کی غلطی پر پردہ ڈال دیا جائے اور جس طرح سے پوری ایک ٹیم کو ڈاکٹرز کی گھر بھیجا گیا تھا کہ تمام جو واقعہ ہے اس کے ثبوت کو مٹا دیا جائے لیکن اللہ کی طرف سے یہ ثبوت مٹے نہیں تھے پوری دنیا نے دیکھنا تھا کہ نور مقدم کے ساتھ کیا ہوا اور پھر پوری دنیا نے دیکھا پوری دنیا میں بازگشت ہوئی نور مقدم کے واقعات کی لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تین لڑکیا جا بہاک ہوئی تھی ان کا تعلق بھی جا کر اسی درندے زاہر جعفر کے ساتھ اور اس گھر کے لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے یہ سب کچھ بتانے سے پہلے طرح میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نور مقدم کا واقعہ تو ہوا لیکن یہ جو علیزہ احمد کی بہن ہے ونیزہ احمد کی جو بہن ہے یہ ان کی سمجھ لیجے کہ بہن نہیں ان کو ایک طرح سے پالا تھا چھوٹی تھی کافی ان سے عمر میں اور ایک بڑا پیار و محبت کا رشتہ تھا گھر کی لادلی بھی تھی اور پیار محبت کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اولاد جو بھی ہو اس کا اپنی ایک جگہ ہوتی ہے اپنا مقام ہوتا ہے لیکن ونیزہ اپنی اس بہن کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی ونیزہ نے شادی بہت لیٹ کی ونیزہ کی شادی کی بھی ایک اوری کہانی ہے جہاں پر ونیزہ جو ہے وہ شادی کرتی ہے بہت ہی لیٹ چالیس کے عمر میں جا کر وہ شادی کرتی ہے بہت ہی کم عمر میں بیسکلی پیدا تو وہ پاکستان میں ہوئی لیکن اس کے بعد جیرمنی چلی گئی اپنے والدین کے ساتھ پھر اس کے بعد واپس آئیں یہاں سے انہوں نے پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا اور جب وہ کالیج میں ہی تھی تو ان کو کچھ مشہور شخصیات نے دیکھا کالیج میں فنکشن میں اور وہاں سے ان کو موڈلنگ کی آفر ہوئی اور جس کے بعد کوئی there was no looking back ونیزہ ایک ٹائم میں 90's میں پاکستان کی top models میں ان کا شمار ہوتا تھا اور کوئی بھی موڈلنگ کا اگر کوئی character ہوتا تھا کوئی اگر product ہوتا تھا تو ونیزہ کے بغیر وہ incomplete تصور کیا جاتا تھا تو ایک ایسا وقت ونیزہ نے گزارا جہاں پہ انہوں نے اپنی شہرت کے روج دیکھا لیکن انہوں نے شادی نہیں کی اور شادی بھی انہوں نے وہ اس platform سے کی جس کو بہت کام استعمال کرتی ہے بلکہ کہتی ہیں کہ مجھے تو وہ استعمال کرنا ہی نہیں آتا یعنی کہ social media ونیزہ کی ایک بچمن کی محبت تھی ونیزہ ایک شخص کو بہت پسند کرتی تھی تین ایج کی بات ہے اسلامباد میں ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ شخصیت جو ہے وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں کچھ اپنی زندگی کی کچھ responsibilities ہوتی ہیں اور اس کے بعد 20 سال کے بعد وہ شخصیت جب پاکستان واپس آتی ہے تو علیزہ کو social media کے through facebook پہ request بھیجتی ہے friend request ونیزہ جب دیکھتی ہے تو حیران ہوتی ہے friend request accept کرتی ہے باتچی دوبارہ سے شروع ہوتی ہے اور پھر بات رشتے تک جاتی ہے اور پھر بڑی سادگی کے ساتھ شادی کی تقریب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ونیزہ کو دو بیٹیوں سے نوازتا ہے ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہوتی ہے لیکن ایک دم سے ان کی زندگی میں ایک بڑا بھونچال آتا ہے اور ان کی بہن جس کے عمر سے 25 سال تھی tragic car accident death ہو جاتی ہے اور ان کے گھر والوں کے لیے بہت بڑا ایک صدبہ تھا یہ سب کچھ تو ہوتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اس واقعے نے میری زندگی کو اس بری طرح سے تبدیل کر دیا کہ مجھے احساس ہوا کہ زندگی جو ہے وہ کتنی قیمتی اور کتنی مختصر ہے اور کس قدر آنن فانن جا سکتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے پھر سوچا پہلی بار زندگی میں کہ زندگی کی ہم اتنے plans کرتے ہیں اتنا کچھ سوچتے ہیں لیکن زندگی آپ کو موقع بھی نہیں دیتی کہ اگلا لمحہ جو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز نے وہ کہتی ہے کہ میری زندگی کے سوچ کے زاویے کو بدل دیا اور میں اپنے رب کے بہت قریب ہو گئی وہ کہتی ہے کہ میری بہن کی ایک دم موت نے مجھے اور میرے گھر والوں کو رب کے بہت قریب کر دیا پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے قریب ہیں اور جب آپ بہت تکلیف میں تکلیف میں اور پین میں ہوتے ہیں بہت ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو رب آپ کو کس طرح سے اس پریشانی سے نکالتا ہے اور کتنے آپ کے قریب ہوتا ہے وہ وہ کہتی ہے کہ اس مختصر زندگی کا مقصد مجھے اپنی بہن کی ڈیتھ کے بعد سمجھ آیا ہماری پوری فیملی جو ہے اس نے ریلائز کیا ہم سب جو ہے اللہ کے بہت قریب آئے وہ کہتی ہے کہ میں نے قرآن پاک کو بچپن میں پڑھا تھا لیکن میں نے کبھی اسے پریکٹس نہیں کیا تھا میں کبھی بھی بقائدگی سے نماز نہیں پڑھتی تھی لیکن پھر مجھے احساس ہوا اور پھر میں نے اپنے آپ کو بدلا وہ کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو لکی محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اپنی بہن کو پڑھنے کیلئے باہر بھیجا اور اس کی زندگی میں جو اس کے بیسٹ ایکسپیرینسز تھے اس میں میں اس کے ساتھ شامل تھی اسے خوبصورت زندگی گزاری ہاں اس کی موت نے ہمیں ضرور ہلا کر رکھ دیا ونیزہ احمد جو ہے ان کی بہن جو ہے عیشہ صدف ان کا انتقال جو ہے 2019 میں ہوا تھا اور ونیزہ احمد جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے اس واقعے کو اور اس کے بارے میں بتاتی بھی رہتی ہے اب انہوں نے اس بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا کبھی بتایا نہیں کہ دراصل ہوا کیا تھا کیا ہوا تھا یہ اب سٹوری جو ہے کچھ لوگوں نے شیئر کی تھی لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ اب میں آپ کو بیان کرتی ہوں بتایا کچھ ایسے جاتا ہے کہ ونیزہ احمد کی جو بہنیں وہ اپنی ان دو دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں گئی تھی جس طرح سے ایک نورمل ہے فرینز کے ساتھ پارٹی میں فنکشن میں آپ لوگ جاتے ہیں اور یہ فنکشن بتایا جاتا ہے کہ یہ فنکشن بھی ظاہر جعفر کے اس ہی گھر میں ہوا تھا جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا یہ وہ گھر تھا جہاں پر بہت سی پارٹیز اور فنکشنز ارینج کیا جاتے تھے کبھی کبھی یہ بہت ہی ایک اور کلاس کے فنکشنز ہوتے تھے جس میں ڈرگز اور یہ چیزیں بھی استعمال ہوتے تھے اور کبھی کبھی یہ گرانڈم فنکشنز ہوتے تھے جس میں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا اور یہ ایک ایسا ہی فنکشن تھا جس میں سیلیبرٹیز کو سیلیبرٹیز کی فیملیز کو اور ان لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا جہاں پر یہ تینوں لڑکیاں یہ بھی انوائٹیٹ تھیں اب کہا کچھ ایسے جاتا ہے کہ اس رات وہاں پر ظاہر جعفر کے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو بہت مثلا ذرا عیاش آپ کہہ سکتے ہوں ذرا ڈرنک ٹائپ کے بھی اور کچھ ایسا ہوا تھا وہاں پر کہ انہیں ان تینوں کو وہاں سے جلدی نکلنا پڑا تھا جلدی سے بھی مطلب رات کے دو تین بجے کا کوئی وقت تھا غالبا اور جب وہاں سے نکلی تھی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو غالبا فالو کیا جا رہا تھا اور اپنے آپ کو اسکپ کرنے کے لیے انہوں نے کہیں گاڑی تیز چلائی اور یہ گاڑی جو ہے ان سے کابو میں نہ آئی اور یہ گاڑی جو ہے یہ ایک نالے میں جا کر گر گئی ایک ڈرینیج نالہ تھا اور اس حادثے میں یہ ان کی بہن جو ہے وہ جا بھاک ہو گئے لیکن اس واقعے کے بارے میں مجھے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی زہر جعفر کے گھر سے جڑا ہے اور اس کے دوستوں سے جڑا ہے ونیزر ابھی ریسنٹی اپنی بہن کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دراصل ان کی بہن کے ساتھ واقعہ حادثہ پیش کیا آیا تھا آتا بہت کیا لکھے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ